وقت کم ہے مقابلہ سخت عید سر پر آ گئی اور بازاروں میں خریداری اروج پر پہنچ گئی ہے خاص تہوار پر خاص دکھنے کے لیے خواتین کا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے من پسند کپڑے جوتے چھوڑیاں خریدنے کے لیے خاصی تک دو دکھائی دے رہی ہے بازاروں میں جہاں خاصی گہمہ گہمی ہے وہی خواتین اور دکانداروں میں بحث و تقرار بھی جاری ہے عید کی خریداری پر جانیں گے مختلف شہروں میں موجود ہماری نمائندگان سے اسلام آباد سے بتائیں گی اقصہ خالد کراچی میں خریدارے کی صورتحال سے آگاہ کریں گی ربیہ خان کوئٹہ سے آگاہ کریں گی اقصہ میر اور پشاور کی گہمہ گہمی بتائیں گی ہمیں لائیوہ حسن سب سے پہلے لائیوہ حسن کے جانب چلتے ہیں لائیوہ بتائے گا پشاور میں کیسی گہمہ گہمی دیکھ رہی ہیں بلکل ایو میں چند دن باقی رہ گئے ہیں اور پشاور میں جتنے بھی بازار ہیں وہ لوگوں سے کچا کچ مر چکے ہیں اس وقت میں پشاور کے سب سے بڑے بازار صدر میں موجود ہوں جہاں پر ہر طرف میندی کے چوڑیوں کے سٹالز لگے ہوئے اور خوادیس کا کافی رش دکھائی دے رہا ہے رش اتنا زیادہ ہے کہ پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور پشاور کے جو سب سے صدر کا جو سب سے بڑا روڈ ہے اس کو ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور لیکن پھر بھی شہری جو ہے وہ پیدل آ رہے ہیں اور بازار کا روپ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے کافی گربی تھی لیکن آج جو ہے شام سے ہی بارشوں کا سلسلے شروع ہو چکا ہے اور گفے وقت میں سے بارش بھی ہو رہی ہے موصلہ دار جس سے موسم کافی کچھ گوار ہو چکا ہے اید کے لیے مردوں کی شاپنگ ہے وہ تو مکمل ہو جاتی ہے لیکن خواتین کے شاپنگ ہے وہ چاند رات تک جاری رہتی ہے اس وقت چوڑیوں کے جسٹرالز ہیں وہاں پر خواتین کا کافی رش ہے اور جو مہندی ہے بچے اور لڑکیاں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں مہندیوں کی خریداری بھی چالو ہے مہنگائی کافی زیادہ ہے لیکن پھر بھی جو ہے خواتین اید کے لیے تیار گیا مکمل کرنے میں مصروف ہیں کئی پر خواتین ٹیلرز کی دکانوں کے آگے موجود ہیں اپنے ملگوسات لینے کے لیے تو کئی پر فیکو کی شاپ سے وہاں پر خواتین اپنے دپٹے فیکو کروا رہی ہیں شہریف کا کافی رش ہے کافی گہما گہنی ہے اور بازار میں ہر طرف رونکے لگ جگی ہیں صحیح بشاور میں تو بازاروں میں رونکے لگ گئی ہیں لائے باس ساتھی موجود رہے گا فیصلہ باد سے شائستہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شائستہ بتائے گا وہاں پہ خواتین کی تیاری مکمل ہوئی ابھی تک جب بلکل فیصلہ باد کی خواتین بھی عید پر چاند جیسا دکھنے کے لیے کوشش ہے ان کی کچھاند راستے پہلے ہی اپنی تمام تر خریداری مکمل کر رہے ہیں اب جیسا کہ چھوٹ میں دو یا تین روز ہی رہ گئے ہیں تو خواتین کا جو شاپنگ کا سلسلہ ہے وہ خاصا تیز ہو گیا ہے خواتین اپنی فائنل جو ہے خریداری کری ہے ہماریہ مارکٹ میں جلڑی کی خریداری کری ہے جوتوں کی خریداری کری ہے اور جنہوں نے ابھی تک کپڑے نہیں خریدے ہیں تو وہ ریڈی میڈ کپڑے خرید رہی ہیں دوبٹوں کو پیکو کروائی جا رہی ہے مہدی اور چوڑیاں تو خواتین عید پر بھولتی ہی نہیں ہے ان کی مارکٹ میں کافی زیادہ خریداری ہو رہی ہے بچوں کی شاپنگ وہ بھی مسلسل جو ہے وہ جاری اور بچے کھلونے لینے کی بھی ضد کریں تو خواتین اس حوالے سے کافی زیادہ مارکٹ میں کھڑکی توڑ رش نظر آ رہا ہے انارکلی بزار میں بھی خواتین کا جو جمع گفیر خریداری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے دوسری جانب ستیانہ روڈ پر اور جو علاقوں میں چھوٹے چھوٹے بزار بنیوں میں جیسا کہ شاداب کلونی نورپور کا بزار اور ازاباد کا بزار جو ہے وہاں پر بھی خواتین جو ہے کہ ان کی خریداری ختم ہی نہیں ہو رہی جو ہی ان کو لگتا ہے کہ ان کی خریداری مکمل ہوگی لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے اور افطاری کے فوراں بعد خواتین جو ہے دھڑا دھڑ مارکٹ میں خریداری کے لیے آ رہی ہے دھکم پیل کا سلسلہ بھی جا رہی ہے اور آئی بھی کافی زیادہ ہے لیکن خواتین اس کو بھی خاتر میں نہ لاتے ہوئے خوبصورت دکھنے کے لیے سو 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 جتن کر رہی ہیں کہیں میک اپ کی خریداری ہو رہی ہے پھر جولری کی خریداری ہے اور خوبصور پیرہن جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہے ان کی صحیح یعنی مہنگائی جتنی مرضی ہو خواتین کے جتن تو جاری ہیں شایستہ ساتھ ہی موجود رہے گا اسلام آباد کا رو کرتے ہیں اقصہ سے بات کرتے ہیں اقصہ آپ اسلام آباد کے بازاروں میں کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں جی بالکل تمام شہروں کی طرح دارہ حکومت اسلام آباد بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے چھوٹی عید ہے وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے تمام شہروں کی طرح دارہ حکومت اسلام آباد کی خواتین بھی جو ہے وہ روزہ کھولتے ہی بازاروں کا رخ کر چکی ہیں بڑی تعداد میں خواتین نے بازاروں کا رخ کیا ہے جہاں پر ابھی تک بھی کپڑوں کی شاپنگ جاری ہے سب سے پہلے اس کے بعد جن کے کپڑے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو وہ اس ٹینشن میں ہے کہ میچک جیوری کیا ہو جن کے پاس جیوری ہے وہ اس ٹینشن میں ہے کہ کپڑے تو خرید لیے ہیں اب جوتا بھی خرید لیا جائے تو تمام خواتین جو ہے وہ بازاروں میں ذرا کنفیوس سے دکھائی دے رہی ہیں خوش بھی ہیں لیکن ابھی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا خریدیں کیا چھوڑیں اتنی ورائٹی ہے اور تمام جتنے بھی بازار ہیں سامباد کے وہ اس وقت جو ہے وہ کھچا کھچ برے ہوئے ہیں خواتین سے بچوں سے بچے بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہیں خاص طور پر چھوٹی بچیاں جن کے فرمائشی پروگرام جو ہے وہ جاری ہیں اپنی مدرس کے ساتھ جو ہے فرمائش کر کے آئی ہیں کہ ہمیں مہندی دلوائے ہمیں چھوڑیاں دلوائیں ہمیں میچنگ جوری دلوائیں خوبصورت پروکس دلوائیں میٹھی اید کو ہمیشہ سے جو ہے وہ تشبیح دی جاتی ہے کہ یہ خواتین کی اید ہوتی ہے میٹھی چھوٹی اید خواتین کی اید ہوتی ہے اور اس پر خواتین سورت دکھنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتی ہے تمام جتن کرتی اور اسی طرح دار و حکومت اسلام آباد کے بازاروں کی رونکے جاری ہیں صحیح اسلام آباد کے بازاروں کی رونکیں جاری ہیں اقصہ آپ ساتھ ہی موجود رہے گا کراچی کا روک کرتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ربیہ خان ان سے بات کرتے ہیں ربیہ کہ کراچی کی خواتین کو میٹسنگ چوڑیاں اور جولری مل گئی یا ابھی بھی تگو دو جاری ہے آجب کراچی کی خواتین جو ہے وہ عید پہ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے تگو دو میں جو ہے وہ مگن نظر آ رہی ہیں مختلف تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان خواتین جو ہے وہ زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں جن کے درزیوں نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے تو وہ اب اینڈ ٹائم پہ ریڈی میٹ کپڑوں کی تلاش میں ہے اور اچھا سوٹ ملنے کے بعد جو ہے وہ اس کی میٹسنگ کی چیزوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے اور جن خواتین کے کپڑے ٹائم پہ ریڈی ہو چکے ہیں تو ان کی جانب سے جو ہے وہ اب چوڑیاں اور جولری کی خریداری کی جاری ہے چپلوں کی دکانوں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاطر رش نظر آ رہا ہے اور خواتین کا یہی کہنا ہے کہ چوڑی اور مہنسی کے بغیر جو ہے وہ ایٹ جونکہ دھوری ہے تو اس وقت چوڑیوں کی دکانوں پہ بھی خاطر رش ہے نہ صرف کراچی میں اس وقت ہم داری کوڑ پر موجود ہے خواتین کی جانب سے شاپنگ کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ساتھ بچے جو ہے وہ بھی اپنی منتصر چیزیں اور بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں دھڑی بھی ہو اور پھر جو بچیاں ہیں وہ اپنے چھوٹے پرس بھی خرید رہی ہیں تو خاصہ رش نظر آ رہا ہے ساتھ سیکیورٹی کے بھی خاص انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی الکار تائنات کیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی ناخشگوار واقعہ سے بچا جا سکے خواتین خاصی مصفوف ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ شاپنگ کے بعد وہ ٹکال کے رات گئے جائیں گی پالر اور پالر میں جا کر وہ اپنے حسن کو مزید نکھارنے کی کوشش کریں گی کیا آپ ساتھ ہی موجود رہے گا کوئٹا کرو کرتے ہیں اقصہ میر کی جانب بڑھتے ہیں اقصہ بتائے گا خواتین کے ساتھ کیا چھوٹی بچیاں بھی بازار بے موجود ہیں اور کیسی کہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت جی برکل جیسے میں نے تمام نماندگام کی بات سنی کراچی لاغور اسلام آباد پشاور کی تمام خواتین نے شاپنگ کے حوالے سے بڑی اچھی ہمیں انفرومیشن دی لیکن کوئٹا کی خواتین بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے کوئٹا میں ایت کے حوالے سے بڑی گہمہ گہمی دیکھی جا رہی ہے افتاری کے بعد خواتین کی بڑی تعداد جو ہے نا وہ شاپنگ مالز اور چوڑی گلی کا روح کر رہی ہے کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے اور چھوٹی ایت تو ہوتی ہی خواتین کی ہے اور اگر ایت کے ان دنوں میں اگر خواتین کے شاپنگ نہ ہو تو شاید کچھ زیادہ ہی زیادہ ہی ہو جائے گی کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ ہے سارا دن خواتین اپنا وقت جو ہے نا وہ کچن میں گزار دیکھتی ہیں لیکن ایت کے یہ چند روز ہی واقعی رہ گئے ہیں کہ خواتین پالرز کا روح کر رہی ہیں مہنگا ہی کہ اس دور میں خواتین کے لیے فیشر کروانا مینی کی اور پیڑی کی اور کروانا آئی بروز بنوانا وہ بھی کسی مقابلے سے کم نہیں ہے اور خواتین اس تقودہ ہمیں لگی ہے کہ وہ اس ایت کے موقع پر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے کیونکہ خواتین نے اپنے من پسند کپڑوں کی خریداری تو کر لی ہے لیکن ساتھ میں اب انہیں میچنگ جوتے بھی چاہیے ہیں زیادہ تر اس وقت ہم نے دیکھا کہ شاپنگ مالز میں جتنے بھی شوز یہاں پر دکھائی دیئے تمام کی تمام ہیلز والے ہیں اور خواتین اس شاک میں برپور طریقے سے ہیل والی جوتوں کی خریداری کر رہے ہیں کہ اگر اتنا مہنگا سوٹ لیا ہے تو اگر شاید ہم ہیل والے جوتے نہ پینے تو کہیں ان کی رونک مدم پر جائے گی اس وقت بھی میں ملینیا مال میں موجود ہوں اور یہاں پر خواتین سمیت بچوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنے منپسند کپڑوں کی خریداری کے ساتھ ساتھ اپنے منپسند جوتے بھی خرید رہے ہیں کوئٹہ کی چوڑی گلی میں اس وقت بہت گیمہ گیمی دیکھی جا رہی ہیں وہاں کی تمام اعتراف کو بند کیا گیا ہے کیونکہ سیکیارٹی کے خدشات بھی قادمی کوئٹہ میں اس وقت بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں آج موسم کوئٹہ کا بہت زیادہ اچھا تھا بادر بھی بنے ہوئے تھے اور خواتین نے آج کے اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا اور آج کے دن خواتین نے بڑی جوش و خروش سے اور بڑے جذبے سے بزاروں کا رخ کیا انہوں نے شاپنگ کی اس وقت بھی خواتین کی جو شاپنگ ہے وہ کہیں آدھوری دکھائی دے رہی ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے خریدنی ہے چوڑیاں اور کچھ نے اپنے میچنگ جورلیز تو خریدنی ہے لیکن ساتھ میں کچھ خواتین کو دوپٹے نہیں ملے اور وہ آج صبح سے ہی بزاروں کا رخ کر رہی تھی جہاں پر وہ اپنے دوپٹے بھی کلرز کروا رہی تھی اب بھی خواتین کافی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں خوب بھرپور طریقے سے شاپنگ کر رہے ہیں خواتین کو دیکھ کر تو یہی چاہتا ہے کہ شاید ان کی شاپنگ وہ چاند راہ تک بھی جاری رہی گی جتنی بھی خریداری ہو لیکن پھر بھی خواتین کو یہ لگتا ہے کہ کسی کوئی کمی رہ گئی ہے بلکل لگتا جتنی بھی تیاری کی جائے لگتا ہے کہ وہ کم ہے آپ ساتھ ہی موجود رہے گا اسلام آباد سے اقصہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اقصہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ مہنگائے کا ایک توفان آیا ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال اسلام آباد کے بازاروں میں گہمے گہمی کچھ کم ہوئی یا اسی طرح کی صورتحال دیکھ رہی ہیں جی بلکل دیکھئے پچھلے سال کی بنسبت اس سال جو ہے وہ مہنگائی کا جمع غفیر دیکھنے میں سامنے آیا ہے اور اگر میں آپ کو بازاروں کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کروں تو پچھلے سال اس وقت کیونکہ آخری چند روزے رہ گئے ہیں دو سے تین روزے رہ گئے تو بازار جو ہوتے تھے دارال حکومت اسلام آباد کے وہ کھچا کھچ بھرے ہوتے تھے اگر وہ گول مارکٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر خواتین کا دھیر لگا ہوتا تھا یہاں پر جوری خریدنے کے لیے یہاں پر چوڑیا خریدنے کے لیے لیکن پچھلے سال کی بنسبت اس سال جو ہے وہ رش کم دکھائی دے رہا ہے لوگوں کی پسلی اتنی رہی ہے کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں عید کو اس طرح سے سیلیبریٹ کر سکے جس طرح سے پچھلے دور میں کیا کرتے تھے جس طرح سے پہلے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے جوری بھی لیتے تھے جوتے بھی خریدتے تھے من پسند جو ہے وہ جوری جوتے تمام چیزیں خریدتے تھے لیکن اس سال اگر بات کروں مہنگائی کے حوالے سے تو خواتین کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم نے مہنگا سوٹ لیا ہے تو اب ہمارے پر اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم مہنگی جوتی خرید سکے تو کچھ اس طرح سے کمپرومائزز کر کے جو ہے وہ خواتین بازاروں کا رخ کر رہی ہیں کیونکہ عید ہے خوشی ہے خوشی تو منانی ہے تو جو بھی ہو تو خواتین اس ریس میں پیچھے تو نہیں ہے لیکن مہنگائی کے صورتحال دیکھتے ہوئے پچھلے سال کی بنسبت اس سال بازاروں میں دار حکومت اس آمباد کے بازاروں میں سپیشلی مہنگائی کے وجہ سے رش کم دیکھنے میں سامنا رجی صحیح بہت شکریہ اکسا آپ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے عید قریب آگئی ہے مہنگائی تو ہے لیکن پھر بھی خواتین کی میچنگ جوڑی میچنگ چھوڑیوں کے لئے تگہ دو جاری ہے عید تک یہ خریداری جاری رہ گی ہماری نمائندگان مختلف شہروں سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی لائبہ حسن اقسامیر ربیہ خان شاہستہ شیخ اور اقسا خالد آپ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ